اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین این نے سیونٹی فائیو ڈس کا اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا جو رد عمل تھا وہ بڑا سخت آیا تھا اور آج جب ان کا فیصلہ آیا ہے تو اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے کوئی لفظ نہیں چھوڑا جو استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا honestly, justly, fairly, transparent یہ تمام عوامل جو ہیں یہ اس الیکشن میں سے غائب تھے یہ بڑا ایک سخت جملہ ہے جس کے اندر یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں کہ نہ یہ منصفانہ تھے نہ یہ برابری کی بنیاد پہ تھے نہ یہ شفاف تھے اور نہ ہی اس کا جواز پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ justifiable تھے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور کہا کہ 18 مارچ کو NA75 کے پورے ہلکے پر دوبارہ انتخاب ہوگا بلکہ وہاں کی لوکل انتظامیاں اور کمیشنر تک کی سطح کے لوگوں کو تبدیل کرنے موطل کرنے اور آئندہ الیکشن ڈیوٹی نہ لگانے کے ہدایت نامہ جو ہے وہ بھی جاری کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب جو ہے ان کو چار مارچ کو ذاتی حصیت میں جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور اس سے وضاحت جو ہے وہ دی جائے گی یہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس پر 2018 سے لے کر اب تک مسلم لیگ نماز جو ہے وہ تنقید کرتی آئی ہے لیکن آج کا فیصلہ جو ہے اس کو مسلم لیگ نماز جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے اور اسی الیکشن کمیشن کی جو ہے اب تعریف کی جا رہی ہے ظاہر ہے یہ صورتحال جو ہے یہ کس طریقے سے ہوئی اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے اوپن یا سیکرٹ بیلٹ کی سماعت بھی آج مکمل ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے کہ آج سپریم کورٹ کے سامنے صرف یہ رائے دینے کا معاملہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے یا اوپن بیلٹ سے ہوں گے ہاں یا نہیں یا سپریم کورٹ جو ہے اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے اس میں ایکسٹینشن کر سکتی ہے کیونکہ چیف جسٹس یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر آرٹیکل ٹو ٹو سکس جو ہے وہ واضح ہے تو پھر ٹھیک ہے پارلیمان جانے اور ان کا کام جانے اگر آئینی ترمیم کے تحت ہونا ہے تو پھر معاملہ پارلیمان کا ہے اور ہم کسی اور ادارے میں مداخلت جو ہے وہ نہیں کریں گے پاکستان کی سیاست میں بہت سارے تغیر تبدل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں آج بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات جو ہے وہ بھی ہوئی سینٹ انتخابات اور سیاسی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ گفت و شنید ہوئی کل بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد حکومت سے جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے ظاہر ہے اسلام بات سازشی تھیوریوں کا گڑھ ہے بہت ساری چیزیں فلوٹ کرتی ہیں کیا اب یہ بات جو کی جاری ہے کہ حکومت امران خان کی چلے گی لیکن اتنی بریدنگ سپیس جو ہے کہ حکمت عملی کے تحت فرہام کی جاری ہے کہ جس کے اندر آپوزیشن جو ہے وہ بھی سانس لے سکے لیکن سینٹ کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ گھمبیر ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو پیسہ چلنے کی روایت ہے خاص طور پر چھوٹے صوبوں کے اندر وہ یقیناً اس سارے عمل کو جو ہے وہ مشکوک بنا دیتی ہے اور اس کا اظہار جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے بنیادی طور پر یہ وہ منظر نامہ ہے جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں قرم دستغیر خان صاحب رہنما ہے مسلم لیگ نماز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سناولہ بلوچ صاحب رہنما ہے بلوچستان نیشل پارٹی کے سناولہ بلوچستان میں حضرت آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں بلوچستان جو ہے اس حوالے سے جو کچھ سینٹ کے انتخابات میں ہوتا ہے بہت شورت رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ پیسوں کا جوڑ توڑ جتنا بلوچستان میں ماضی میں بھی ہوا ہے اور اب بھی صورتحال وہاں پر جس نویت کی ہے جس طریقے سے حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت جو ہے وہ جس رویہ کا اظہار کر رہی ہے اور جو روابط دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر یہ روپے کا جو کھیل ہے یہ اپنی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ چل پڑا ہے ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ بہت کیا کہتے ہیں کہ اگریسیولی کچھ قوتوں نے وہاں کے انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کی یہ روایات بلوچستان یا بلوچستان پاندہ صوبوں میں تقریباً کوئی تیسے چالیس ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ اس طرح کی جو تکہ کا جو رسکہ میں ہوا یہ ہمارے ہاں تو نارملی روٹین میں ہر الیکشن میں ہوتا ہے جس میں آپ کے پریزائیڈنگ آفیسر پولنگ آفیسر 2013 کے میرے الیکشن میں 18 کے 30 کے سپاہیوں کو پریزائیڈنگ آفیسر بننا لیا گیا میرے کورڈ اور آئی کورڈ اور الیکشن کمیشن تک گیا لیکن میری بات نہیں سنی منہوں کے ساتھ دکھائے یہ اچھی بات کہ پنجاب میں انہیں فارلیمانی سیاستی عمل میں یا جمہوری عمل میں اس طرح کی بہت بڑی اگریشن جاری عمل کو سبوتاج کرنے کی جو تو انہیں کوشش کی الیکشن کمیشن کو بہت بڑا اچھا جو ہے وہ میسج دیا ہے کہ کابلے قبول نہیں اگر پنجاب نے کابلے قبول نہیں تو میں نے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بلوچستان بھی اس ملک کی وفاقی والی قصہ ہے اسی طرح کے جو فیصلے جو ہیں وہ بلوچستان کے الیکشن کے حوالے سے کمپلینز کے حوالے سے آنے چاہیے خورم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کا ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے رد عمل سے اندازہ ہو رہا تھا کہ غصہ جو ہے وہ ان بیس پولنگ پریزائیڈنگ آفیسرز کے اغواہ کا بھی ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا چیف الیکشن کمیشنر سے جب ان کو بلائیا گیا کہ آپ نے کیا اقدامات اٹھائیں ہیں کہ جہاں دھاندلی کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر کوئی فیصلہ کون اقدامات کیے جا سکیں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے بعد آپ مطمئن ہیں کیونکہ یہی الیکشن کمیشن ہے جس کو تین سال آپ نے بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے جی عام طور پر تو پاکستان کی تاریخ کا سبق یہی ہے کہ الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ خورن فنڈنگ کا کیس جو ہے اس کا سرپس جاری ہے لیکن آج کا جو فیصلہ آیا ہے وہ جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا کہ سالوں میں کی ایک دفعہ انصاف اور تاریخ کا کافیہ مل جاتا ہے تو وہ کافیہ آج مل گیا اور ایک نہ صرف الیکشن کو کل ادم کرا دیا گیا بلکہ جو ذمہ دار افسران تھے ان کے خلاف کاروائی کا بھی اندیا اور آغاز کر دیا گیا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی آج ہم نے دیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کرم سے مسلم لگنون کی درخواست کی وجہ سے یہ ہم پہنچے ہیں اور یہ اس کا فائدہ جو ہے آلٹیمیٹلی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام صوبوں میں جو جمہوریت کے لیے جدوجہت کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہوگا تو یہ اصل میں تو عوام کی فتح ہے بوٹروں کی فتح ہے جمہور کی فتح ہے کہ بھئی یہ جو بوٹ کا تقدس ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آج ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور اس کو ہم آباگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ جب اٹھارہ مارچ کو ریپول ہوگا تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ووٹ کے اوپر پہرہ دیا جائے اس کی عزت کو یقینی بنایا جائے اور یہی کوشش جو ہے یہ سینٹ کے انتخابات میں بھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو ہائیبرٹ نظام ہے اس کو اسی جمہور کی طاقت سے ہی شکست دی جائے اچھا میں آتا ہوں خورم دستخیر خان صاحب اب سنوالہ بلوچ صاحب جب آپ سے ڈسکنیکٹ ہوئی تھی بات اصل میں میں بلوچستان کی سینٹ کی صورتحال کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ پیسہ جس فراوانی سے چلتا ہے مطلب کیا بلوچستان سے منتخب ہونے والے لوگ جو ہیں ان کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا وہ منتخبی اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں ترقیاتی فنڈز آ جائیں وہ لے لو سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں اس میں بریف کیس لے لو اور جس طریقے سے وہاں سے ووٹنگ کا عمل ہوتا ہے کیا وجہ کیا ہے سنوالہ بلوچ صاحب سر دیکھیں ندیم بھائی بلوچستان میں الیکشن میں پیسہ بھی چلتا ہے اور ابھی دو تین دن سے یہ بات ہو رہی ہے کہ آیا الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہوگا تو وہ بلوچستان میں صاف اور واضح شفاف ہوگا بلوچستان میں دو سے تین جو ہے وہ سیٹیں ہیں جو وہ پتا چل جائیں گی کہ اگر وہ بلوچستان کے باہر کے لوگ اس پر منتخب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے اور اس نے بلوچستان کے عوام کی اکی نمائندگی جو ہے کسی نہ کسی طرح کسی دوسرے صوبے کے پلڑے میں ڈال دیا ہے یا اپنے منپسند افراد کے تو یہ ملوچستان کے لوگوں کو ویسے ہی پارلیمانی اور جمہوری سیاست سے بہت لوگ دل برداشتہ ہو گئے ہیں ملوچستان میں اکثر لوگ نوجوان جو بہت زیادہ تشدد پر یقین رکھتے ہیں وہ بات یہ بار بار یہی دور آتے ہیں کہ آئیسا ایسے پارلیمانی اور جمہوری عمل کا فائدہ ہی کیا جس میں بزنس ٹائکون جاتے ہیں جس میں بڑے بڑے کاروباری لوگ جاتے ہیں جس میں وفاق جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے جہاں پر سینٹ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے جہاں پر پولٹیکل کلچر نہیں رہا تو میرے خیال میں جو سینٹ میں جو پیسے کا عمل دخل بالکل بلوچستان میں ہوگا اور یہ واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے کہ اسلام آباد کے کچھ طاقتور لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ بلوچستان کے عوام کی اکی نمائندگی باہر کے کچھ صوبوں سے اتعلق اٹھنے والے لوگوں کو دی جائیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ڈسکا کا جو فیصلہ آیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ حکومت کو کریڈٹ دیں گے کہ ادارے ازاد ہیں اور آج پاکستان کی تاریخ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے اتنا اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج ڈسکا کا ایک فیصلہ آیا ہے دیکھیں ہم نے پاکستان میں تو یہ سنا تھا کہ آج تھے اور مسنگ پرسن کا سنا تھا لیکن پہنچ دفعہ آپ نے دیکھے کہ اس دفعہ جو ہے بیس ریٹارنگ افسر جو ہے وہ مسنگ تھے اور ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ نئے پاکستان میں تو موبائل سروس جو ہے دھن میں جیم ہو جاتی ہے اور ساتھ وائرلی سسٹمی لاؤن ہو جاتا ہے اور ساتھ میں چیف سیکٹری اور آئی جی کی موبائل بھی اور لوکل انتظامے کے موبائل بھی دی تھی کہ ہمارے جو لوگ غائب ہو گئے ہیں اور ملنے رہے ہیں جس طریقے سے وہاں پر سیویلین حکومت نے داندھ لی کی ہے اگر ہم مان بھی لیں پنجاب حکومت کی بات تو مجھے بتا ہے کہ ہماری پنجاب حکومت کی تھی کی نہیں تھی کہ لوگوں کو آپ اس کو تحفظ دیں وہاں پولیس کہاں پر تھی وہاں پر جو ہے وہ جو ہے ان کو تحفظ کنے دیا نہیں وہ فیصل کریم کنڈی صاحب ساری چیزیں آ گئیں سوال یہ ہے کہ حکومت جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دیکھیں آج ہم ہیں تو ایک ادارہ اتنا زادانہ فیصلہ دے رہا ہے ماضی میں اس کی کوئی مثال پیش کر کے دکھا دیں دیکھیں اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ازادانہ ایک فیصلہ دے رہا ہے اب یہ کھل عام دن دہارے انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پورک پورک دے رہا ہے دیکھیں سب کے سامنے تھا ہم نے پہلے دن ہی مطالبہ کیا تھا کہ یہ غلط ہے ہمیں تو دیکھیں ابھی بھی نقصان ہے کیونکہ ہماری اتحادی کا فینڈیٹ جیت رہے تھے وہاں پر ہمیں سینڈ میں ایک ووٹ کم ہوگی کیونکہ دوبارہ الیکشن ہوگا تو وہ تو سولک ہوگا اور سینڈ کے الیکشن تین تاریخ ہوگا ہمیں تو آج ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے سینڈ کے الیکشن کے لئے تو اب جو دوبارہ الیکشن ہوگا تو یہ بلکل صاف ظاہر ہو جائے کیا ہوگا لیکن یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا تھا الیکشن کمیشن کیا کہتی کہ یہ بیس جو ہے وہ جنرین جب سر کہاں تھے کہاں تھے میں آتا ہوں فیصل کریم کنڈی صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب میں آتا ہوں کیونکہ اس کو میں ذرا خورم دستگیر صاحب سے بھی ایک سوال ہے اس سوالے سے خورم دستگیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حکومتی موقف ہے کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کیا ہے اداروں کو ازاد کیا ہے اور آج کا فیصلہ اس کا اکس ہے جیسے میں نے فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی پوچھا آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو زیادہ ٹھیس اس لحاظ سے پہنچی کہ ان کے افسران وہ غوا کر لئے گئے یہ حکومت بہت ہی مزہدہ جو ہے یہ بہت مضموط کیونکہ آپ دیکھئے ایسے میں نے چوری کیا اور جب چوری کرتے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھیں پکڑنے والا کتنا عظیم ہے بھئی چوری انہوں نے کیا ہے جو ابواہ ہوئے الیکشن کمیشن کے جو پریزائیڈی گاپسر تھے وہ چوری کرنے والے یہ گولیاں چلانے والے یہ پولیس کے ذریعے پولنگ رکوانے والے یہ پولیس کے ذریعے پولنگ سرست کروانے والے یہ جالی بوٹ ڈلوانے والی حکومت اس کے بعد جو بوٹ ہیں وہ چھیننے والی حکومت تو یہ سارے کام خود کر کے اب کہتے ہیں جی ہم نے ادارے بضبوط کی ہیں یہ بہت ہی مضموم توجی ہے اور اس کو اس کو ٹیک آن کرنا چاہیے سب میڈیا کو بھی کہ پہلے آپ خود چوری کرتے ہیں جب پکڑے گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اداروں کو مضبوط کر دیا یہ کوئی توجی نہیں ہے اور یہ عمران خان صاحب کی بات ہے کہ پہلے کرب لوگوں کو آپ وہ واقعی قابینا میں شامل کرتے ہیں جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی ہم نے نکال کر ان کو اپنی پارٹی کا سیکری جنرل لگا دیا ہے یہ انصاف نہیں ہوتا اور یہ کسی طرح بھی اعتصاب نہیں ہے یہ صرف وہی بات ہے کہ مجبوری میں یہ لوگ پکڑے گئے اور جب پکڑے گئے تو یہ کہتے ہیں جی اچھا دیکھیں کتنا ہم نے اداروں کو مضبوط کر دیا یہ مجھے نہیں معلوم کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے یہ فیصلہ جو جرت کا کیا پہلے انہوں نے جو بیس تاریخ کو ایک پریس ریلیز ایشو کی وہ بھی جرت کی پریس ریلیز تھی اور جو آج کا فیصلہ ہے وہ بھی جرت کا فیصلہ ہے اور اس سے بھی زیادہ جو اہم اہم بات ہے ری پولن سے زیادہ وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انتظامیہ کے افسران کو بلائیں گے اصل تو یہ امتحان ہے کہ جو انتظامیہ ہے اس کو یہ سمجھانی چاہیے کہ حکومتوں کے کہنے پر اور وہ جو مرضی کریں لیکن ووٹ کا تقدس پامال نہیں ہوگا مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہے خورم دستقی خان صاحب ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں اس وقت کے بعد سناولہ بلوچستان کے اندر کیا صورتحال ہے سینٹ کے الیکشنز کو لے کے کیونکہ سردار یار محمد رند صاحب بڑے موثر سردار ہیں ظاہر ہے بلوچستان کی سیاست کا ایک اہم کردار بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سبائی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سب کچھ ہیں کابینہ کے اندر بھی ہیں وہ بھی ناراض ہیں وہاں پہ ڈویین اس وقت کس نویت کی ہے یہ جو بلوچستان میں حکومت بنی ہے پہلے شروع دن سے یہ بڑی غیر فطری سی حکومت ہے انیچرل سا ایک الائنس ہے جس میں کچھ لوگوں نے یہاں زبردستی آ کر لوگوں کی اکیے رمائندگی پر جو ہے کسی نے کسی طرح دعویٰ ڈال کر مختلف جماعتیں بنائیں اور بلوچستان میں ایک ایسی حکومت کی بنیاد ڈالی جو آج تک ڈلیور دہی کر سکا یہ جو فارٹ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے الیکشن کے دوران یہ فارٹ گزشتہ دو ڈالی سال سے اس گورنس کے پروسس میں تھا جس کی وجہ سے بلوچستان میں کوئی ڈیوری نہیں ہوئی بلوچستان میں تعلیم پیچھے چلا گیا بے روزگاری بڑھ گئی غربت کی شراب بڑھ گئی ابھی آپ نے دیکھا سینٹ میں یہ فارٹ لائن ذرا ابر کے سامنے آ گیا جس میں صدار یا رمودرین صاحب بلکل اپتے اتیادیوں کے حوالے سے اور پی جائی کی اکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے جو ہیں وہ آکے کڑے ہو گئے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس حد تک وہ اپنے فیصلے پر قائم رہیں گے یا کس طریقے سے ان کو اس علائنس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا ہم خود اس وقت ایک مضبوط پارٹی کی حیثیت سے یا پی ڈی ایم کے جو ہم جمعاتے ہیں جس میں ہم ہیں جمعیت علماء اسلام ہیں ہم خود اس وقت سینٹ کے کانڈیڈیٹ اتارے ہیں تو انشاءاللہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم سب سے بات بھی کریں گے سینٹ کا ایک ایسا حمل ہے اس میں الیکشن میں کوشش یہ ہونی چاہیے صدار یا رمودرین صاحب نے ایک اچھی بات جو کی ہے اگر اس کو وفاقی حکومت سننا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ بلوشستان کی اکھے نمائندگی باہر کے لوگوں کو مت دی جائے کسی کو دوستی رشتے داری تعلق کی بنیاد پر اسلام آباد کے طاقتور لوگوں نے یہاں پر جن کو پیراشیٹر کہا جاتا ہے یہاں پر لینڈ کروایا ہے ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اگر بلوشستان سے دو سے تین سینٹر باہر سے منتخب ہوئے ندیم صاحبی آپ لکھ لیں بلوشستان میں پارلیمانی اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے لوگ پارلیمنٹ پہ ابھی اعتماد ہی نہیں کرنا تھے ہم الیکشن میں گئے ہیں ہمیں بہت بڑی ریزسٹنس ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پارلیمانی پولیٹکس کر کے کیوں پر اس پارلیمنٹ میں جانا ہے جو اتنا کمزور ہے کوئی اپنی ووٹ کی عزت نہیں کر سکتا جو ڈیولپنٹ سکیمے نہیں بنا سکتا جو بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کر سکتا اب اگر اس کے اوپر بھی آپ لاکت باہر سے کچھ ایسے لوگوں کو اس محصہ بنا دیں گے تو لوگ پھر میرے میرے ریاست کی جو لیجٹیمیسی ہے ان انسٹیٹیوشنز کی جو ڈیمیکراتک انسٹیوشنز ہیں پارلیمانی ہمارے ادارے ہیں ان کی جائزیت یا لیجٹیمیسی ختم ہو کر رہ جائے گی آپ بلوشستان کے لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پارلیمنٹ جو ہے آپ کے ساتھ بات کرے گی پارلیمنٹ کے مذہریے سے اپنا مسئلہ لکھیں یہ بلوشستان کے ساتھ جو ہونے والا ہے صدار یار مہدرین صاحب نے بھی شاید اس کو محسوس کیا ہے ہم نے بھی اس کو محسوس کیا ہے کہ بلوشستان میں اب تو یہ ہے کہ من پسند لوگوں کو منتخب کروانے کا جو اسلام آباد کی خواہش ہے وہ دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے کبھی خواتین ممبر کی صورت میں وہ لے آتے ہیں کبھی ٹرانس جنڈر کی صورت میں پھر لائیں گے پتہ نہیں کبھی منارٹی کی صورت میں لائیں گے پتہ نہیں کبھی کس صورت میں لائیں گے لیکن اسلام آباد کی خواہش بلوشستان کے عوام کے اکی نمائنگی پر قبضہ کرنے کی یہ بہت بڑا میسج دے گا ان قوتوں کو جو بلوشستان میں آل ریڈی جو ہے سیاسی اور جبوری عمل کو جو ہے آگے بڑھتا ہوت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں آتا ہوں سناولہ بلوشستان اب فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرمائیے گا کہ دلچسپ صورتحال سینٹ کے انتخاب کی بھی ہے یوسف رضا گلانی صاحب پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں ظاہر ہے ڈاکٹر عفیس شیخ کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہیں اب ان کو ووڈ تو چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو ایکسٹرا ووڈ چاہیے وہ لوگ ضمیر کے مطابق دیں گے اور جو سیاست جو کچھ لورد دو کا نام ہے جس کی آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں تو پھر یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک موتبر طریقہ کہا جائے گا دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب پی ڈی ایم کے کنڈیڈیٹ ہیں اسلام آباد سے سینٹ کے علیشن کے لیے اور چلوس کے بعد جو ہے وہ جیتیں گے تو ہمارے چیئر مینسیونٹ کے بھی ہو کر ڈیڈیٹ ہوں گے اب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کون دیکھیں ہم مہوری کوشش بھی ہمارے پندرہ سے اٹھارہ میمبرز کا فرق جو آ رہا ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کی اتحادیوں کے ساتھ بات کر رہیں حکومت کے جو ہے ناراضہ رکی سے بھی بات کر رہیں کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے دن صاحب کی اپنے بات کی آپ نے جدوئی صاحب کو سنا آپ نے مختلف پارلیمنٹیز کو مختلف فوقات کے سنا کہ اگر آپ کی پی ٹائی کے ساتھ جو اگر کی ناراضی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور ابھی جو ٹک ٹو کی تقسیم جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اب دیکھیں اپنی شیخ صاحب تو ایک ایسے شخص جو کہ پی ٹائی کے طرقن ہے وہ تو مشارب صاحب کے ساتھ بھی تھے ہمارے ساتھ بھی تھے ابھی پی ٹائی کی کابینہ کے ممبر ہیں کل جو ہیں وہ کسی اور کابینہ کے ممبر ہوں گے وہ تو جو ہیں وہ ایک ٹیکنو کریٹ ہیں اور وہ جو آپ کی لئے ہر آئیلیبل ہوتے ہیں ہر پارٹی کے لئے تو اب پی ٹائی کے لوگوں میں یہ بھی وہ ہے کہ یہ ہمارے پارٹی کے جو ہیں وہ نظریاتی کارکول نہیں ہیں یا نظریاتی بہوارے فیصلہ کریم کنڈی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اچھا خورم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے سینٹ جو ہے اس کے اوپن بیلڈ سیکرٹ بیلڈ کا معاملہ اب سپیم کورٹ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس وقت سینٹ کی صفبندی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بازمیر سیاست کا عکس ہے بازمیر کی عادت اور یا بازمیر جو کانڈکٹ ہے الیکشنز کا وہ فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے یہاں سپریم کورٹ میں مجھے بطور ایک منتخب نمائندہ بڑا دکھ ہوا کہ یہ ساری بات گڈ مڈ کر دی گئی سپریم کورٹ نے صرف ایک سیدھا جواب دینا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ آئین کے تحت ہے یا نہیں ہے اور اس پہ بڑا واضح آئین کہتا ہے کہ وہ سینٹ وہ کانسیوشن کے تحت الیکشن ہے تو لہذا اس میں جو ساری اخلاقیات کی جو بحث ڈالی گئی ہے اور سیاست کو بدنام کیا گیا ہے اب وہ یہ بحث سپریم کورٹ میں نہیں ہونی تھی یہ ہونی چاہیے پارلمان میں پارلمان کے دونوں ہاؤزز میں ہونی چاہیے اور اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہوتی تو ایک ایسا کمپریہنسف بل لے کر آتے جس پھر آپوزشن بھی اس کو سپورٹ کرتی ہم اس پر بحث کرتے اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب آپ سے جب میں بات کر رہا دیکھیں میں آپ سے بڑا واضح جواب چاہتا ہوں یوسف رضا گلانی کا جو معاملہ ہے کیا یہ بازمیر سیاست کا طریقہ کار ہے دیکھیں یوسف رضا گلانی کا مقابلہ ہفیشیر صاحب سے دنی ہے بلکل پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی ایم بلکہ پی ٹی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اور پی ٹی ای کی اتحادی جماعتوں کا آپ اس میں مقابلہ ہے پورم صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف جی جی فیصل صاحب پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں جو جتوئی صاحب پریس کانفرنسے کر رہے ہیں پھر ان کے جو بلوشتان کے ہمارے دوست پریس کانفرنس کر رہے ہیں پھر ان کے مینیز اور ایم پی ایس خریقے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو آج سے کسی نے پوچھا نہیں اور آج ہمیں جو ہے وہ بلا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں دیکھیں بہت سے لوگ کی یہ جو خافہ ہیں ہفیش شیخ صاحب جو ہیں وہ فائننس مجھ سے بے رہے ہیں اسے بھی لوگوں کے بہت سے خاشات ہیں میں آج بھی آپ اسے گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ دونوں کانڈیڈیڈوں کو پارلیمنٹ میں کھڑے کر دیں اور اپنے جو ووٹرز ہیں گرانگری صاحب نے ووٹروں کا نام پھکار پھکار کے بتائے لیے یہ میرا فلاں ہوتا ہے اور ہفیش شیخ صاحب آپ کھڑا کر دیں کہ اس نے پی ٹی آئی کے آج ہی نمبروں کا بھی نام لے لیا تو میں مانوں کہ یہ بھی واقعی سیاستان اور پی ٹی آئی کے کانڈیڈے وہ تو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرس کو پہنے اس کو بھی نہیں پہچانتے اکثر لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ مطلب ہے تو ان کو تعرف کرانا پڑتا ہوں کیونکہ میں اپنا ہوں اب مسئل ہے کہ آپ ایک شخص کو ٹکٹ ہے رہے ہیں جو آپ بھی اپنے ووٹرز کو نہیں پہچانتا تو کس کی سفر اب آپ دیکھیں جس طرح سے عزامات لگا رہے ہیں جاتوری صاحب نے عزام لگا کہ سن میں پہنٹیس کو پہ ٹکٹ بھی کی گئی ہے بلوشتان والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو ٹکٹ ہی ہے وہ دو پہلے جو ہے وہ آیا اب وہاں پر پرائمیسر صاحب کہتے ہیں کہ جی بولے لگ رہی ہیں تو حضرت بولیاں لگانے والوں کو ٹکٹ نہیں ہیں جنہوں نے بولے لگی ہیں وہ دو ٹکٹ ہوں نہیں دیا اگر وہ بلوشتان کے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں سن کے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی سن کے کیسے کیسے بولے لگا گیا ہیں اور کیسے کیسے لوگیں پھر ایک اور چیز یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شغافیت آتے ہیں ہمارے جب چیرمین سینٹ کے ووٹ میں جس شخص نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا اس سے ہم نے حصیفہ لیا تھا اپنا ہمارے جو خانزادہ خان تھے ہم نے اس سے حصیفہ لیا پی ٹی آئی نے اگرین اس کو ایکسپٹ کیا اس کو اپنے پارٹی میں شامل کیا اور ان کے بیٹے کو سینٹر بنا دیا فیصل جا مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے مختصر سے کمیشل بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک اچھا خورم دستگیر خان صاحب میں نے بریک پر جانے سے پہلے جو آپ سے بات ہو رہی تھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت چور دروازے سے آنا چاہتی ہے حکومت کہتی ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ قانون سازی کرتے ہیں یہ اپنے مفادات کی فیرستہ میں تھما دیتے ہیں جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو بات پھر بیل وہ مڑے چڑھتی نہیں ہے جو ہمارے جو حکومت کے بھائی ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ کو کیونکہ حکومت میں پہلی بات ہوئی ہے کہ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ وہ اپوزشن کی پارٹیز کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قومی اسیمبلی میں انہیں کم از کم باون یا پچپن لوگوں کی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ قائنی ترمیم کر سکیں ان کے پاس انہوں نے کوشش نہیں کی اور جس کے سب کو وہ بل لے کر آئے اس بل میں زہر تھا این ارو کا بھرا ہوا جس کی وجہ سے اپوزشن نے اس بل کو ریجیکٹ کیا اور پھر جس دن بحث میں ہونی تھی اس دن حکومت کے اپنے بزراء نے یہ تاریخ پہلی ربا دیکھا ہے کہ بزراء نے کورم کال کیا اور تمام حکومتی بینچ کے جو لوگ تھے وہ سب اٹھ کر چلے گئے اور اپوزشن کی وجہ سے کورم قائم رہا تو حکومت کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھی کہ اس کو ہم ایک کمپریہنسیف طریقے سے اپوزشن کی انتخاب کو ڈیپٹی جیئرمن کے انتخاب کو سپیکر کو امید عملی کے انتخاب کو آج بھی اگر یہ سینٹ کے الیکشن تین تاریخ کو ہو جاتا ہے آج بھی اگر حکومت کوئی سنجیدہ کوشش کرے گی اور ایک ایسا مساوضہ لے کر آتی ہے قانون کا جس پر بات ہو سکے تو ہم بات کریں گے کیونکہ ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو سیاست میں سے یہ جو کمز کم ایک الزام ہے اور دلچسپ بات یہ ہے جس کا ذکر بلوچ صاحب نے بھی کیا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں 70 کروڑ پیا سینٹ کی سیٹ کا اور وہ کس کے نام نکلا وہ پی ٹی آئی کے نام نکلا کہ وہاں بلوچ صاحب کینیڈیٹ 70 کروڑ پیا دیا وہ کہتے ہیں تیس کروڑ ریٹ چلتا ہے پھر پسا چلا چلیے تو سندھ سے جو ایک صاحب امید مارا ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے یہ تو رقم خود یہ جس طرح الیکشن میں ہوا ہے کہ چوری خود خریدنے والے خود دینے والے خود اور آپ کہتے ہیں دیکھیں دی یہ تو کتنا عظیم کام ہے کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کیا ہے تو یہ حکومت کا جو کانڈکٹ ہے وہ مکمل طور پر ایک پیسہ چلانے والے پیسے سے خریدنے والے پیسے سے بیچنے والے وہ کانڈکٹ ہے ان کا اور پھر اوپر سے کہتے ہیں دیکھیں ہم تو اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اگر تو واقعی امران بان صاحب ٹھیک کرنا چاہتے ہوتے تو سمسکر کروڑ میں ایک بلدستان کی سیٹ کیوں گے اس نے پھر جو انہیں واپس دینی پڑی اور ان کی پوری پارٹی میں ایک سراسین کی پہلی ہوئی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ہم ایسے کینڈڈٹس کو لے کر آ رہے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے جانتا نہیں ہے میں خورم دسگیر خان صاحب آتا ہوں اس کا ذکر کیا گیا آپیز شیخ صاحب کا جو معاملہ ہے کیا آپیز شیخ صاحب وہ پی ٹی آئی کے رکن تھے وہ تو امیدوار بننے والے دن تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی رکنیاں تمہیں ایک تیار نہیں کی تھی وہ پارٹی کے رکن نہیں ہے تو پھر ان کے جو اراثین ہیں جو الیکشن لڑکر آئے ہیں وہ کس بات سے جو ایک ایسے جب ووٹ دے ان کی پارٹی کا رکن بھی نہیں ہے رکن بھی دے میں خورم صاحب آتا ہوں خورم صاحب میں آتا ہوں پہلے خود اپنے اوپر اپلائی کریں ٹھیک ہے اچھا اس میں سناولہ بلوئی صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ پارٹی پوزیشن آپ کی یا آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے سینٹ الیکشن کے حوالے سے کہ یہ اوپن بیلٹ سے ہو اور جو سیکریسی ہے وہ ختم ہو یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکریسی جو ہے وہ بنیادی طور پر جو عمل ہے اس کی اصل روح ہے ندیم بھائی دیکھیں اگر کوئی نیشنل ڈیبیٹ اس پہ ہو سپریم کورٹ کیونکہ ابھی کانسٹیوشنلی ابھی منڈیٹری ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں اونے ہیں اور یہ کانسٹیوشنلی یہ منڈیٹری ہے کہ ٹو ٹو سکس کے تحت یہ خفیہ بیلٹ کے تحت وہ کانسٹیوشنلی کچھ چیزیں ہیں میرے خیال سپریم کورٹ بھی شاید ان کو میں تبدیلی کا ایفورڈ نہیں کر سکتا تو وہ جو کانسٹیوشنل میں جو چیزیں سیٹ ہیں وہ ہوں گی لیکن اگر کوئی ایک طرح نیشنل وہ کیا کہتے ہیں کہ کنسینسس ڈیولپ ہو امہانگی ہو تمام جماعتوں میں بشمول پی ٹی آئی میں کہ جو سینٹ ہے وہ ایک انسٹیوشن بن گیا ہے اس کا فنکشن جو ہے وہ بلکل ختم ہو کے رہ گیا کمزور ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ گریجولی یہ پانچے سینٹ کے الیکشن میں سینٹ کے اندر جو پولٹیکل ریپرزنٹیشن وہ نہ ہونے کے برابر ہے کچھ مسلم لیگ نون نے کوشش کی کچھے لوگ لے آئے کچھ پیپلز پارٹی سے آ جاتے ہیں پچھلا فاتح تھا اب بلوستان میں جس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے یہ ایک پولٹیکل انسٹیٹوشن ہے اس میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو پاکستان کے سیاستی معاشی معاشرتی ثقافتی علاقائی جغرافی مسائل کو سمجھ کے اس کا حل تلاش کریں یہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیئے تھا اس میں کاروباری لوگ اپنے کاروبار کے لیے نہ آئیں اپنے کارخانے کے لیے اپنے لون کے لیے اپنے بینکوں سے تعلق کے لیے ایف بی آر پہ کو پریشر ڈالنے کے لیے پرابلم ہی ہو گیا کہ یہ نیشنل انسٹیٹوشن جو ہے وہ کمپلیٹلی آئی جیک ہو گیا ٹیک ہے میں سناع اللہ بلوی صاحب آتا ہوں خورم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد حکومت سے بات چیت ہو سکتی ہے آج ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی بلاول بھٹو زرداری سے اور جونوں کی جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی وہ بڑی ایک روٹین کی پریس کانفرنس تھی اس میں کوئی ایسی خبریت والی بات جو ہے وہ نہیں تھی دوسری جانب حمزہ شباز صاحب کی زمانت جو ہے وہ بھی منظور ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی اب کوئی بیانیے کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ بدلے گی یا یہ کہ جس جارہانہ انداز میں مریم نواز صاحبہ معاملات کو لے کر آگے چل رہی ہے وہی طریقہ کار رہے گا وہ جو طریقہ کار ہے وہ جارہانہ نہیں ہے وہ عوام کی آواز ہے کہ کم از کم ہم پاکستان میں ایک فیصلہ تو کر لیں چلی بہت بہت سار ایشوز کے اوپر ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے لیکن پاکستان کے جو انتخابات ہے جو عوام کا ووٹ ہے اس کا تقدس اور اس کی عزت جو ہے وہ ہم لے کر چل رہے ہیں اور وہ جاری رہے گی اور اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل ہیں پی ڈی ایم کا جو اوریجنل ستائیس نکاتی ایجنڈا تھا اس میں ٹاپ پہ یہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میسیج ہوگا ہے ماورائے آئی مداخلت ہے وہ ہم نے ختم کرنی ہے اس پر ہم اس پر متوقع ہیں تو لہٰذا وہ خبر جو ہے وہ اب پچھا دماغ پرانی ہو گئی ہے اس پر ہم لے کر چل رہے ہیں تو سینٹ کے الیکشن کے بعد تو تمام فوکس جو ہے اور بشمول حمزہ شہواز صاحب جو ہمیں اب آ کر اس میں ہماری پوری معاملت کریں گے اور گائیڈنس کریں گے پنجاب اسیمبلی میں کہ ہمیں لانگ مارچ کو کامیاب کس طرح بنا جو تین مارچ کا جو ایک بارکہ ہے اس کے بعد سارا فوکس جو ہے وہ چبیس مارچ کے لانگ مارچ کیوں پر ہوگا اور مجھے یہ یقین ہے کہ حمزہ شہواز صاحب کے جو پنجاب میں بہت گہری ان کی جڑے ہیں اور بہت لوگوں سے وہ واقف ہیں وہ مسلم لیگ ان کی طرف سے لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کی پرپور کوشش کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ایٹائیڈ شایق عثمانی صاحب نے ان سے بات کرتے ہیں شایق عثمانی صاحب آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں الیکشن کمیشن کا یہ بھی غصہ شامل ہے کہ ان کے افسران کو غوا کر لیا گیا آپ کیسے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں میری نظر میں تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے بڑا سنسبل فیصلہ دیا ہے چونکہ جو مین ایشو انوالف تھا اس میں کہ ان کے آدمیوں کو اغوا کر گیا گیا تھا تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ لازم تھا کہ الیکشن دوبارہ ہوں تو ری الیکشن کا فیصلہ صحیح تھا چونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے اور صرف چند حلقوں میں کھولتے اور اس میں الیکشن کرواتے تو وہ جو ایشو تھا وہ اپنی جگہ رہتا تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ فیر ڈیسیشن ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ری الیکشن کربا دیا جائے چاہے دوسری سائٹ کو پسند آئے یا نہ ہے لیکن میرے خیال میں تو یہ صحیح ڈیسیشن تھا اچھا اب حکومت اگر سپریم کورڈ میں اپیل میں جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے شاہی قسمانی صاحب کیا اس کے ری الیکشن کی کیا اثرات ہوں گے وہ اگر اپیل میں جاتے ہیں اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کے جی 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 اگر وہ ابھی میں نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ وہ انہوں نے کہا ہے عمران صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے میرے خیال میں یہ عمران صاحب غلط ان کا فیصلہ ہے اور ان کو نہیں جانا چاہیے اپیل میں چونکہ اپنی اگر وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ فیر اور فری الیکشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ وہ قبول کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے آپ کریں تو اس سے میرے خیال میں ان کی عزت اور بڑھتی اور کیا پتا شاید اس فیصلے کے وجہ سے وہ الیکشن جیت بھی جاتے جس کھا کے لیکن یہ میرے خیال میں جو اپیل کا فیصلہ ہے وہ غلط ہے اور سپریم کورٹ کے پاس اگر جائیں گے تو سپریم کورٹ میرے خیال میں اپ ہولڈ کرے گی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایک چیز اور آج سپریم کورٹ نے جو سینٹ کے اوپن اور سیکرٹ بیلٹ کا حوالے سے فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رائے ہے جو سپریم کورٹ اس حوالے سے دے سکتا ہے کیونکہ کچھ ریمارکس ان کے ایسے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمان کا ہے اور پارلیمان جانے شروع سے کہہ رہا ہوں شاید آپ کے پروگرام میں کہا کہ نہیں لیکن میں عام طور سے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ اپھول کریں کانسٹیوشن پرویشن ٹو ٹو سکس شکھ ٹو ٹو سکس جو ہے تو اب وہ چونکہ یہ ایک ایڈوائزری کپیسٹی ہے ان کی جو پریزیڈنٹ کو کانسٹیوشن کے تحت پچھائے تو ایک ریفرنس بھی سکتا ہے سپریم کورٹ کے پاس تو یہ ایڈوائزری کپیسٹی میں انہوں نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز دینی ہے تو خیر انہوں نے ہیرنگ لنبی کر دی اتنی لنبی ہیرنگ کی ضرورت نہیں تھی اس کیس میں لیکن انہوں نے لنبی ہیرنگ کر دی اور اب وہ جو فیسٹے پر کانسٹیوشن نے لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے الیکشن اور یہی میرے خیال میں ایڈوائز وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی دیں گی ٹھیک ہے اچھا اس میں سناولہ بلوی صاحب میرے پاس چونکہ وقت کام ہے پھر میں نے خورم دستگیر صاحب کی طرف بھی جانا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک تقسیم بڑھ گئی ہے اور ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا تھا اب وہ اختلاف رائے بڑھتا بڑھتا نفرت کی حد تک پہنچ گیا ہے یہ جو پولرائیزیشن ہے یہ آپ کتنی بڑھتی بھی دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان جو پولیٹیکل تیز کے ماہ پہ ہیں مختلف خیال جمعاتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک قومی ایجنڈے پر بڑھ بھی پارٹیاں نہیں مرشت اوکے آئیں جو ان کو بھی رول بھی کر رہی ہیں جو اس وقت گورننرز میں وہ ان کا ان کے اندر ایجرشپ ہے وہ اتنی سنسبل اتنی دورندیش نہیں ہے ان میں وہ ویشت نہیں ہے خورم دستگیر خان صاحب آخری میرے پاس منٹ ہے یہ فرما دیجئے کہ صورتحال جو ہے آگے تصادم کی طرف جا رہی ہے جب تک عمران خان صاحب کو یہ ادراک نہیں ہو جاتا کہ ان کے سیاسی محالفین کی بھی اتنی ہی لیجٹیمیسی ہے اتنی ان کی ہے اور اس کے مطابق وہ احترام سے اور رواداری سے لے کر نہیں چلتے تو پھر تصادم ہوگا اگر ایک وزیراعظم تیس مہینے سے اپوزیشن کو چور چور کہنے پہ لگا ہو موڈی کا یار کہنے پہ لگا ہو ان کو غدار کہنے پہ لگا ہو تو پھر اس سے کیسے بات ہو سکتی ہے تو ہم نے تو باتے کر دیئے کہ ہم نیب لوگ کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے حکومت سے لیکن اگر دوسری لیجسلیشن ہے اس پر ہم اپنی رائے دیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے اور ایشو بھی ہم سٹینڈنی کمیٹیز اٹینڈ کرتے ہیں لیکن اور کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتے تو جب تک عمران خان صاحب خود جو ہے وہ رواداری کا اور جو جمہوریت کا سبق نہیں سیکھتے وہ خود تصادم کے طرف جا رہے ہیں اپوزیشن تو صرف یہ کہتی ہے یہ آپ نے 2018 کا الیکشن ٹوری کیا تھا آپ نے دسکار کا الیکشن ٹوری کیا تھا اس کا صدباب کریں اور اگلا الیکشن جو ہے وہ مضاقلت کے مضاقلت کے بغیروں خورم دسکیر خان صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ خورم دسکیر خان صاحب بہت شکریہ سناؤلہ بلوی صاحب بہت شکریہ فیسر کیم کنڈی صاحب بہت شکریہ جسٹس سڑھائے شائق عثمانی صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفت کو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ